بی جے پی تمام جو محاذ پر ناکام ہو گئی ہے چاہے وہ بیروزگاری کی بات ہو چاہے وہ جو ہمارے کسان ہیں ان کی ڈسٹرس کی بات ہو مہنگائی کی بات ہو تو اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں لوگوں کو بتانے کے لئے اس لئے وہ بار بار تین سو ستر اور پینتیسے کا ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تین سو ستر اور پینتیسے جمہو کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ جو الہا کیا ہے مرہم شیخ صاحب نے اس کی بنیاد ہماری تین سو ستر اور ہماری خصوصی پوزیشن ہے اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کبھی بھی کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جمہو کشمیر کا رشتہ ملک کے ساتھ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا اور شاید جمہو کشمیر کے لوگوں کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے سوڈ کشمیر میں جو پولنگ لوگ فیض ہوئے تو اگر دیکھے جائے تو وہ بہت شہرہ سمجھے کم ووٹنگ ہوئی تو پی ڈی پی کو اس کیسے نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں وہ ہو گئے حالات کچھ ایسے ہیں اس وجہ سے وہاں ووٹنگ کا جو سلسلہ کم رہا وہاں سوڈ کشمیر نے سفر بھی بہت کیا سوڈ کشمیر میں بہت سارا جو ہیں موتے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اس کا بھی ایک اثر ہے اور جنرل اثر ہے بائیکارٹ کا اثر سوڈ کشمیر میں زیادہ رہا تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کسی اور کو ملا فائدہ مل سکتا ہے وہ تو اللہ تعالی بہتر جان جب ٹائم ہوگا تو پتا چل جائے